الحمدللہ رب العالمين تو اگر یہ پڑھ کے دم کریں گے انشاءاللہ تو اس کو نظر نہیں لگے گی یہ ہوگی چاہ پر جائے گا آج کل تو ایک کیا کس کس بات پر روئے ہیں آج کل تو رواج یہ ہے بچہ خوبصورت ہوئے بچی خوبصورت تو اس کو یہاں سیاہ ٹکہ لگا دیتے ہیں جی یہ سیاہ ٹکہ لگا ہوگا نا نظر نہیں لگے گا یعنی سیاہی ایسی بدبخت ہے کہ نظر کو بھی نہیں آنے لیتے پھر سیاہ کپڑے جو پہنتے اس کا کیا ہوگا نظر سے محفوظ رہو گے بس ایک رواج ہے ایک باتیں ہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں اچھا کسی کو نظر لگ جائے ہو جی سات مرکیاں رہے کے اس کو آگ بجلائے کے اس کے اوپر پھیرتے ہیں پھر جا آگ میں ڈالتے جاؤ پھرتے جاؤ آگ میں ڈالتے جاؤ اب نظر ختم ہو جائے حالانکہ حضور پاک نے نظرِ بد کا علاج بدلائے ہے اور ہمارے ہمارے ہی معنی کے نظر لگتی ہے حضور نے فرمائے کہ نظر پر حق اور یہ بھی حضرت نے فرمائے کہ نظر ایسی بلا ہے کہ یہ اون کو دیکھ جی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ اچھا کسی بندے کی نظر لگتی ہو نا اس کو کوئی چیز دیکھے تو فورا کہا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر نظر بھی لگی کوئی کلمہ کہتی اللہ حکمت ایک صحابی عسل کر رہے تھے تو دوسرے نے دیکھا تو دوسرے کہا ایسا خوبصورت جسم تو میں نے دیکھا ہی نہیں وہ صحابی کر گیا صحیح حدیث رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا اور پھر نظر بلاؤ اس کو جیسا یہ کہا تھا وہ اس کو بلاؤں نے فرمائے قتلتا صاحب کا اپنے ساتھی کو تم میں مال ڈالا ہے اب ایسا کرو کہ ایک برتن میں کھڑے ہو کہ غسل کرو حضور کرو غسل کرو حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنجا بھی کریں اور وہ پانی حضور نے فرمائے ہو یہ پانی کھٹا ہو نا وہ جس کو نظر لگے اس کے اوپر ڈال دوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو غسل کر آیا پانی دیا اس کو ڈال دے بس پانی ہم ڈال دے کے اوٹھ کے کھڑا ہو کے نظر خاطر تو اگر تو تمہیں پتہ ہو نا کہ اس کی نظر لگی ہے تو پھر تو یہ ہی اناغ ہے کہ اس سے قومی چلدی چلدی مضو کرے گے غسل کو پانی دے کے ڈال نظر خاطر اور اگر پتہ نہ ہو کیا پتہ کس کی نظر لگی ہے اچھا خود حضور پاک کو نظر لگانے کے لیے ایک بڑا کافر مضبخت مشہور تھا اور اس کو لے آئے کہ حضور کو نظر لگاؤ اچھا یہ نظر بھی از ہی مضبخت ہے کہ ابھی بھوکھا ہونا تو زیادہ اثر کرتی ہے وہ ساتھ دن بھوکھا بیٹھا رہا حضور کو نظر لگانے کے لیے لیکن حضور پہ نظر میں وجہ یہ ہے کہ اگر تم جان کے نظر لگانے آوگے تو کبھی نہیں لگی یہ قرآن میں ہے یہ کوئی الحمدللہ ہم کس سے کہانیاں نہیں بیان کرتے ہیں وَإِنْ يَقَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِيُ الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُوا لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمینا بدنی یہ کافر چاہتی ہے کہ نظر سے آپ کو فسلات دانے کچھ نہیں کر سکتے آپ اور آپ کو دیوانہ بھی کہتی ہیں تو اللہ کی شام دیکھو جس کو نظر بد لگ جائے اس کا علاج بھی یہی آیت ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے اس کو حل نبال کے بعد سات دفعہ پڑھ کے دم کرتے رہیں انشاءاللہ نظر بد کا اثر وہ خاتم ہو جائے گا کیونکہ نظر تو لگتی ہے